محمد رسول اللہ نے محمد اللہ رسول ہے اگر میرے عبوب کرتے عمر میرے نبی دی آل دے دشمنوں دے تے محمد تی طاقت بھی اتنی ہیں پھر میرا نبی قدی بھی روزے میں جے اپنے نال نہ سون دیں دا یا محمد تا احتار مننا چھڑ دے وہ کہ نبی پاک دے کوئی احتار کوئی نہیں یا تے ایک ایدہ رکھ لو تاکہ پیرا پکی کرک ہو جانے یہ سادہ ایدہ ہے کہ محمد اللہ دے رسول ہے تے پھر محمد تا قنون بھی ہے پھر محمد تے اختیار بھی ہے پھر محمد تی طاقت بھی ہے جے میرے نبی دی بیٹی تا دشمن صدیق ہوئے میرے نبی دی بیٹی تا دشمن فاروق ہوئے تے میرا نبی اونانو اپنے نال کی میں سما سکتا ہے آپ ارادرانے زیدہ شام اے دنیا دیاں صرف ہستے جاندیاں گلانی اے نا دینا آیا جے موت آجانی ابو بکر دا بگر لیں جبی کیوں ہے موت آجانی فاروق عاظم تا بگر لیں جبی کیوں ہے موت آجانی عثمان گنی دے بگر لچ بی آئی تے موت آجانی تے جے مولا یلی مولا یلی دی اولاد تا بگر لیں کے جامیں پھر بھی موت آجانی لیکن غور کر لیں اگر موت میرے نبی دی آل میرے نبی دی اصحاب دی محبت چاہے گی تیری دنیا بھی بدل جائے گی تیری قبر بھی سمر جائے گی تیری زندگی بھی بدل جائے گی تیری قبر بھی سمر جائے گی جے نبی پاک دی اہل بیعت نبی پاک دی اصحاب دی پیارچ زندہ رمیں گا اس سے ہی پیارچ مریں گا اس سے ہی پیارچ مریں گا پھر تیری زندگی بھی سمر جائے گی قبر بھی سمر موت آنی آنی موت آنی آنی میرے نبی پاک دی سامنے ایک جنازہ گزریا کہ میرے نبی نے فرمایا کل دا جنازہ ہے سوید یا رسول اللہ فلان بین فلان دا جنازہ ہے میرے نبی نے فرمایا اندھی تعریف کرو کھا اندھی کی تعریف ہے ابی نے آکیا سوڑے آنی 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 وقت کردہ نمازی سی تجد پڑا نالا سی ازامنا ہی دیندہ سی اللہ دے گھاردی صفائی وی کردہ سی کسے غریب انہوں تانگ بھی نہیں سی کردہ لوگانہ دی عزت و احترام بھی کردہ سی لوگانہ بڑی مطبط نال پیش ہوندہ سی کاموی لوگانہ کردہ سی میرے نبی نے فرمایا واجہ بات چیبی رہن ہو گئے پہلا بندہ ہے وہ برا ہے انہوں بھی تُو ساکیا واجہ بات دوڑا بندہ بندہ چنگا ہے انہوں بھی فرمایا واجہ بات اوڈے باس تبی گھل ہو اوڈے باس تبی جملے ہو زور ایند کی نہیں ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا جن دی تاریف پچھو چنگی ہو گئی جن دی تاریف پچھو چنگی ہو گئی ان دیتے اللہ نے جنت واجب کر دی تھی تجدی تاریف پچھو مندی ہوئی اللہ نے دیتے جہنم واجب کر دی تھی ہونے توہڈے اپنے مزاج دی گھلے مرن توباد چنگی تاریف کروانی جے یا کے پہلے ہاں لفظ ہے نا لوگ کنگل یاد کروانا جے ایک اور حدیث پاک سن دے رو بندہ گناہ گار بھی ہو گئی نا میں گناہ گار ہاں ماذا اللہ کوشش کران گا کہ اللہ پاکہ انہوں راضی کرو میں گناہ گار ہاں میں مر جانا میرے نبی دی فرمایا پچھے ایس بندے دی اگر گناہ بھی ہیں نا تو کوشش کرو اندے نیک عمال بیکھو اندے اچھے اخلاق بیکھو تلاش کرو اندیاں نیکی ہیں اگر ہیک بھی نیکی ہیں دی تو ہڈیاں کھاندے سامنے آ جائے نا تے جو دوں چار جی بیٹھے ہوگو نا تے اندی برائی نا کیا جے اے پٹھے چوری وڈ لیندہ سی چوٹھے قرآن چال لیندہ سی چوراندہ پائی وال سی چوراندہ رسا گیر سی اینج ناگل نہ کرے ہیں جے چیئے اگر بندہ گناہ گار بھی ہوئے تو اندہ ایک بھی چنگا عمل ہوئے نا تو بندیاں بہا کیا آخر بہی بندہ بھرہا چنگا سی سوشی ایک بندے آکھو بندہ بھرہا چنگا سی سوشی ایک بندے آکھو بندہ برا چنگا سی آہو یار بندہ ٹھیک سی سوشی بندی حد rico guys شنگی ہو گئی بندہ پر간 ہمیں گناہ گار بھی ہے نا جو تو گواہی پچھو چنگی ہو جانے اللہ دی رحمت روح یہاں آجانے اللہ تعالیٰ نے اوہ دے گناہ ونو معاف فرما کہ انہوں جنت چالا مقام بتا آج ساڑے جٹکی زبانیں چاہتے ہیں بھئی مویا روح پھول نہیں ساندھا جٹکی زبانیں چاہتے ہیں اے دی حقیقتہ نہیں بتا کہ اگال کی یہ اے دی حقیقتہ نہیں یہ کہ اوہ دی تعریف کرو اوہ دی عمال اچھے تلاش کرو جدہوں گوائی چنگی ہو جائے گی جنت مل جائے گی تجھے پچھو بندہ مرے جا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جان چھوٹی ہے مگرو لتھی یہ بلان یہ انجدی دیاں پچھو گلان یعنی نا تیریاں نمازاں تیرے روزے تیریاں حجاں تیریاں زکاة کسے کام نہیں ہونا کسے کام نہیں ہونا جٹکی گلے جدے خدای ہو جائے خدا اے تقریر دا جملہ نہیں میں جٹکی گل صرف سادے جملے ہیں سمجھانا جدے خدای ہو جائے خدا مطلب کیے یہ بندیاں دی گواہی چنگی ہو گئیں اللہ دی رحمت اللہ یہاں آگئے میرے اللہ نے انہوں نے بیرا پار کر دیں رومی کشمیر میاں محمد بخش عارفِ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بڑے پیارے انداز دن الگل سمجھائیے دنیا یکتے رکھتوں ہوا پندیاں اے خوچیاں بہن کھلاں کھول خوچیاں میرے نوصے جم momencie